ہائے گائز اس ویڈیو میں ہم کولی کی سمری ڈسکس کریں گے کولی is a novel by ملک راچ آنن first published in 1936 تو کولی کا مطلب ہوتا ہے un-scaled یا untrained labor کولی ایک بہت ہی دکھت گریبوں کے شوشن وہ ان کی لاچاری کو بیان کرتی ہے آنن نے اس کہانی سے رنگ بھید اور اونچ نیچ جو کہ بریٹیشز کے ٹائم پر بھارت میں تھا اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور یہ بھی بتا ہے کہ کیسے بھارت کا کا سسٹم اس کی کٹھوڑتا و کرورتا ایک کولی کی زندگی بت سے بتر بنا دیتی ہے یہ ہے ایک emotional story جو گریبوں کی دکھ بھرے زندگی کو بیان کرتی ہے اب character ڈسکس کر لیتے ہیں منو ایک چودہ سال کا لڑکا ہے جو کنگرا ہیلز بلاسپور میں رہتا ہے وہ ایک آنات ہے جو اپنے انکل اور انٹی کے ساتھ رہتا ہے دیارہ دیارہ منو کے انکل ہیں جو بینک میں پیون کی نوکری کرتے ہیں بابو ناتھو رام ہے اس سب اکاؤنٹ ایٹ بینک بی بی اتمکور یہ ہے ناتھو رام کی وائف ہے ان سبھی character کو story میں ہم اچھے سے سمجھیں گے next ہے شیلا یہ بابو ناتھو رام اور بی بی اتمکور کی ڈوٹر ہے پربو دیال انکی ایک پیکل اجیم کی فیکٹری ہے اور وہ بہت kind ہے اور منو کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں گنپد گنپد پربو دیال کا بزنس پارٹنر ہے اور منو پر بینہ کسی ریزن کے اتتاچار کرتا ہے ہری ہری ایک کوٹن میل میں کام کرتا ہے اور اس نے بومبے روڑ پر منو کی جان بچائی تھی لکشمی لکشمی ہری کی وائف ہے اور وہ بھی کوٹن میل میں ہی کام کرتی ہے وہ منو کے برطے اس کا کافی لگاہ ہے رتن وہ آلسو ورکس این فیکٹری ویٹھ ہری جیمی تھومس وہ ہارٹلیس مینیجر آف کوٹن میل اور اسے ورگر سے چمٹا صاحب کہتے تھے میسیس مین ویری یہ ایک انگلو انڈین وومن ہے جس کی کار سے منو کو ٹکل لگ گئی تھی موہن جب منو ٹی بی سے سفر کر رہا تھا تو موہن اس کی دیکھرے کرتا تھا لیکن وہ منو کو بیماری سے نہیں بچا سکتا ناؤ لیٹس دسکس دس سمڑی منو ایک چودہ سال کا انات لڑکا ہے جو اپنے انگل دیارہ اور انٹی گجری کے ساتھ کنگرہ ہلس بلاسپور میں رہتا ہے اس کے انگل انٹی کے پاس منو کو پاس کے شام نگر شہر میں لے جاتے ہیں کام کی خوج میں اور انہیں بابو ناثورام کی گھر میں کام مل جاتا ہے بابو ناثورام بینک میں کلر کی نوکری کرتے تھے اور وہ ایک بہت اچھے انسان بھی تھے منو کے چاچا اسے وہاں نوکری دلا کر چلے جاتے ہیں اور جو بھی منو کی سیلیری ہوتی تھی وہ اس کے انکل انٹی کو ملتی تھی بابو ناثورام کی وائف بی بی اتم کو منو کو جرہ پسند نہیں کرتی تھی اور اس پر بہت اتیچار کرتی تھی جب چاہے جتنا چاہے بینہ کھانا پانی دیے منو سے کام کرواتی تھی منو یہاں پر بہت دکھی تھا لیکن اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور انکل انٹی نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا وہ بیچارہ بہت روتا اور اپنے ماتا پتا کو یاد کرتا اور بینہ کھائے پیئے اسے دن بھر کام کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا بابو ناثورام کا ایک چھوٹا بھائی پریمچن جو کی ڈاکٹر تھا اور اسے منو سے بہت پیار تھا اور منو بھی ان کے رسپیٹ کرتا تھا بابو ناثورام کی ایک دس سال کی ڈاٹر تھی جس کا نام شیلا تھا منو اور شیلا کی اچھی بنتی تھی لیکن ایک دن شیلا کو چوٹ لگ جاتی ہے اور جس کے لیے منو کو بہت زیادہ دارت پڑتی ہے اور بیچارہ روتے روتے وہاں سے چلا جاتا ہے اسے لگ رہا تھا اب اس کا اس گھر میں جینا مشکل ہے اس بحیثے وہاں شام نگر چھوڑ کر ٹرین میں سیٹ کے نیچے بیٹھ کا دولوت پو شہر چلا جاتا ہے اسی بیچ اس کی ملاقات پربو دیال سے ہوتی ہے جن کی پیکل اور جیم کی فیکٹری ہے اسے منو کو دیکھ کر دیا آ جاتی ہے اور وہاں اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتے ہیں اور اسے پیار بھی کرتے ہیں پربو دیال کا ایک پارٹنر ہے مستر گنپد جو منو کو ذرا پسند نہیں کرتا تھا اور اس پر بہت زیادہ چیڑھا کرتا تھا اسے گالیا دیتا مارتا پیٹتا اتیچار کرتا منو یہاں بھی بہت پرشان تھا لیکن وہ کرے بھی تو کیا کرے پر سیٹ پربو دیال بہت خیال رکھتے تھے اس کا کچھ سمائے بعد گنپد نے پربو دیال کی دھوکیے سے فیکٹری چھین لی جس سے وہ ایک دم گریب ہو جاتے ہیں اور اس کی پتنی کو لے کر گاؤں میں چلے جاتے ہیں اب بیچارہ منو پھر سکیلا ہو جاتا ہے اور وہیں آس پہ سبجی منڈی میں کام کرنے لگتا ہے لیکن وہاں بھی اس کا شوشن ہوتا ہے جتنا کام اس سے کروایا جاتا تھا اس حساب سے اسے پیسے نہیں دیے جاتے تھے پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک ایلیفن ڈرائیور سے ہوتی ہے جو دیالو ہوتا ہے اور وہ کسی طرح منو کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور بومبے کا ٹکر دے کر اسے بومبے بھیج دیتا ہے اب بومبے میں آ کر اس کی ملاقات ہری اور لکشمی سے ہوتی ہے ہری اور لکشمی ہزبنڈ وائف ہے اور دونوں کوٹن میل میں ورکر ہے اس کوٹن میل کا مالک جورج وائٹ اور مینیجر جمی تھومس تھا جسے وہاں کے ورکر چمتا صاحب بلاتے تھے وہاں بہت ایک رور سبھاؤ کا تھا اور ورکر سے وہ اتیچار کرتا تھا ہری اور لکشمی نے بڑی مشکل سے پچیس روپے میں منو کو وہاں پر کام پر رکھوا لیا جمی تھومس ورکر سے جان بجھ کر زیادہ سے زیادہ کام کرواتا تھا اور جھوپڑی جس کا کرایا بہت کم ہوتا تھا لیکن وہ ورکر سے دگوناں کرایا لیتا مجدوروں کے پاس کرایا دینے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا اس طرح جمی تھومس کا اتیچار بہت بڑھ گیا تھا جس کے کارن ورکر سٹرائک کر لیتے ہیں امیل کی حالت بھی دن بہ دن بگڑ رہی تھی وہیں پر رتن نام کے لڑکے سے منو کی ملاقات ہوئی اور وہ دونوں آپس میں اچھے دوست بن جاتے ہیں ہری لکشمی اور منو ایک ہی گھر میں رہتے تھے لکشمی منو سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ منو نے اس کے بچے کی جان بچائی تھی لیکن حالہ دن بہ دن بدنے لگے اور بار کے کارن ان کا گھر بہ گیا رتن ان سب کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے لیکن جب جمی تھومس کو یہ پتا چلا تو وہ رتن کو بلا کر ڈاکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سب کو یہاں سے نکلوا دوں گا لیکن اسٹرائک اور دنگو کی بھاگ دوڑ کے بیچ رتن، ہری اور لکشمی دور ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل پاتے ہیں منو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اسی بیچ اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہو جاتی ہے وہاں گاڑی میسیس مین ویرنگ نام کی ایک انگلو انڈین وومن کی تھی جو سملا میں رہتی تھی انہوں نے منو کو اپنی کار میں بٹھایا اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا شرمات میں تو وہاں وومن منو کے ساتھ بہت برا برطاو کرتی تھی لیکن بعد میں اسے اس بات کا پشتاوا ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی منو بیمار رہنے لگا تھا اسے ٹی بی ہو چکا تھا یہاں منو کی ملاقات موہن نام کے لڑکے سے ہوئی جو اس کا بیماری میں خیال رکھتا تھا منو کی زندگی بچے 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 ہو چکی تھی سوسائٹی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا منو نے اپنی زندگی میں کبھی سک نہیں دیکھا اور ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے وہاں بہت دکھی رہنے لگا اور ایک دن موہن کے سامنے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور موہن اس کے لئے کچھ نہیں کر پایا اسی سید اینڈنگ کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے Thank you for watching and if you have any queries regarding this story let me know in the comment section